پرمیشر کی بیڑے نام کی مہمہ ہو پھر سے آنے والا پربعی شمشی کے میٹے اور سریشتہ نام سے سب کو جے مسیح کی آج صبح ایک اور بار پرمیشر کی وجن کے ساتھ مانند کرنے کے لیے پرمیشر نے ایک اور اوسر ہمارے دیئے جیون میں دیا ہے اس لیے میں پرمیشر کو بہت بہت دھنیوات دیتا ہوں پچھلے دنوں میں ہم ملپتی کے کداب ان پچھا ستھیائیس سے کچھ باتیں ہم منند کر کے آ رہا تھا کئی سے یاکوب اپنا بچوں لوگوں کو آشروات دیا ہے اس کو اپدیش دیا ہے اسی کیوں بات کو ہم نے دیکھ کے آیا اس کے بعد ابھی اس کا اٹھائیس پدر تک ہم نے دیکھا ہے انتیس سے لے کر تائنتیس تک ہم دیکھ سکتا ہی کی یاکوب کی آخری ٹائم میں یاکوب اس کے مرتیو کے بارے میں ان کا بچوں لوگوں کو بول رہا ہے مرتیو کے بعد مجھے آہ آہ کنان میں لے کے اپنا پتا اپنا گپ آہ دادا سب کو کہام اندیم سمسکار کیا ہے اسی جگہوں میں مجھے بھی کرنا ہے یہ بات کو وہ بتا رہا ہے آئیے ہم اس پد کو تھوڑا پڑھیں آہ آہ انتیس پد تب اس نے یہ کر کر ان کو آگیاں دی کی میں اپنے لوگوں کے ساتھ ملنے پر ہوں اس لیے مجھے خطی اپرون کی بھومی والی گفہ میں میرے بابدادوں کے ساتھ مٹھی دینا دیکھ ادھر بہت کلیرلی وہ بول رہا ہے میرا مرتیو ہونے کا ہے میں مر رہا ہے ایسا نہیں بول رہا ہے کیا ہے کچھ آگیاں دے رہا ہے اس کا مرتیو کے پہلے کچھ آگیاں دے رہا ہے ان کا بچوں لوگوں کو اسی ٹھائیو یہ بول رہا ہی کی میں نے اپنے لوگوں کے ساتھ ملنے پر ہوں میں اپنے لوگوں کے ساتھ ملنے پر ہوں اپنا لوگوں کو ملنے کے لیے جا رہا ہے اس سے ہم دیکھ سکتا ہی کی یاکوب کے جیون میں ایک بہت بڑا ایک confidence تھا ہی کی ان کا دادا اور ان ان کا پتہ کوئی بھی مرتیو کے ساتھ قدم نہیں ہوا ہے ابھی بھی وہ آنند کال میں جی رہا ہے یہ ایک ادھر میں بھی چلوں گا ان سے میں بھی جا کے ملوں گا یہ ایک آشا ان کا تھا کتنا بہت بڑی ایک آشا ہے جوسف کو بھی مر گیاں بول رہا تھا جب بھی ہم دیکھ سکتا ہی کی میں نے جوسف کو جا کے ملوں گا انہا داود بھی یہ کھا تھا ہے میں نے مچہ مر گیا تو بلتا ہے میں ابھی بچہ میرے پاس نہیں آئے گا پرندو میں مچے کے پاس جا کے ملوں گا یہ دیکھ کتنا سالوں کی پخلے کی بات ہے ہیں وہ یہ پرندو آج کل ہمارے مرتیو کے بارے میں ہمارا سوچ کیا ہے اس کا آگیا دے دیا ہے بول لکھا ہے وہ خطی سے کرید لیا ہے اس کا تیس پد میں بھی ہم دیکھ سکتا ہی کی وہ کنان دیش میں ہے وہ ممرے کے پخلے ہے ہیں ابراہیم کو ادھر شاد کر دیا ہے ابراہیم نے ان سے وہ قبرستان کریدہ ہوا ہے آئیسی بہت کلیرلی بہت کلیرلی اچھی طرف سے ان کا بچوں لوگوں کو سمجھا رہا ہے تو یہ بھائیوں بھانوں کتنا ایک اچھا سباہ ہے ایک پیدہ جی کا اپنا بچوں کو سمجھانے کا سباہ بہت اچھا ہونا چاہیے آج کل ہم جانتا ہی کی ہم کیا کرتا ہے ہمارے بچوں سے گسہ گسے میں بات کرے گا آدھا دورہ بولے گا آدھا امدر رکھ دوں گا ان کو سمجھ بھی نہیں آئے گا اپن کو بھی سمجھ بھی نہیں اپن کیا بول رکھا ہے بچوں کو بھی سمجھ بھی نہیں آئے گا آئیسی ایک قوستہ ہے اس لیے ہم دیکھ سکتا ہی کی انیک بھونوں میں مام باپ کے بیچ میں اور بیچوں کے بیچ میں اچھا ایک بارتہ لاف نہیں ہے پرندو ہی در ہم دیکھ سکتا ہی کی عمر میں بہت بڑ گیا ہے ابھی اس کا مرتیو کے ٹائم تک آ گیا ہے وہ سکتا ہے اس کا جیوان اچھا سا چل رہا نہیں ہوگا اس کے بعد بھی وہ ایک چیزوں کو ایک ایک چیزوں کو بول رکھا تھا وہ مرتیو کے بارے میں ایک بہت بڑا آشہ ان کا جیوان میں تھا یہ ہم دنیا جانتا ہے کہ دنیا داری کے لوگ مرتیو کے بارے میں بولتا ہے مرتیو کے ساتھ پورا قدم ہو جاتا ہے مرتیو آخری ہے مرتیو کے بعد کوئی ہے نہیں ہے اس لیے کئی لوگ آج کل آتما ہوتی اس لیے کر رہا ہے کہ وہ مرتیو کے بعد کیا مرتیو کے بعد کچھ ہے اس کے بارے میں اس کے جانکاری نہیں ہے اس لیے وہ سوچ سا ہوگا مرتیو کے دورہ سب قدم ہوتا ہے پارند ہم دیانتا ہی مرتعی کے دورہ سب قدم نہیں ہوتا ہے مرتعی کے دورہ ہم پرمیشور کی پاس جا رہا ہے مہارا آتما پرمیشور کے ساتھ جا رہا ہے ہم جانتا ہی پولوس کتنا مرتعی کے بارے میں ہمارا آتما کے بارے میں جا رہا ہے یہ سب کچھ چیز بہت اچھی طرف سے اس کو بول کے دیا ہوا ہے یہ ہر ایک چیزوں کو اچھی طرف سے دیا ہے ہم جانتا ہی کہ ابرخام کو ادھر سارا کو ادھر کر دیا ہے ابرخام کو کر دیا ہے اسغاق کو کر دیا ہے ریبیکہ کو ادھری کر دیا ہے اس کے بعد یاکوب بول رہا ہے میں کود میرا وائف لہیا کو ادھری میں نے مٹی دیا ہے یعنی اس لیے تم لوگ کو کیا کرنا ہے اسی جگہوں میں مجھے کرنا ہے میں ابھی رہ رہا ہے مصری میں پرندوں میں مصری کا نہیں ہے میرے پاس ایک وائدہ کیا ہوا ایک جمیل ہے ایک وائدہ کیا ہوا دیش ہے اسی دیش میں مجھے لے کے چلے جانا ہے میرا مادہ پتا کو میرا باپ دادوں کو کہاں مٹی دیا ہے ادھری مجھے بھی مٹی دینا ہے دیکھ کتنا ایک بروسہ کتنا ایک آشہ ایک دھنی آشہ یاکوب کے جیون میں تھا پریے بھائیوں بھگنوں ہمارے جیون میں بھی آئیسی ایک دھنی آشہ ہونا چاہیے ہمارا مرتیو کے بعد ہے سب کچھ مرتیو کے بعد مرتیو سے ہمارا جیون کی آرمب ہو جاتا ہے مرتیو سے ہم پرمیشور کی ساتھ جڑی جاتا ہے اس لئے ہم دوسروں کو ہمارا ماتا پتا کا سب کا اندیس ہمسکار کے ٹائم ہم بداتا ہے کہ ہم ایک دن جا کے ان سے ملیں گے اس لئے ہم ان کا فیونرل میں ہم روتا نہیں ہیں اس کا مٹی دینے کے ٹائم ہم روتا نہیں ہیں یہ عوضہ ہم دیکھ سکتا ہے کہ اتنا بولنے کے بعد وہ کیا کر دیا ہے اپنا جیون کو تو چھوڑ دیا ہے اپن کا جیون کو چھوڑ دیا ہے اسے سے ہم ایک بات ہم سمجھ سکتا ہے اس نے اپنا بھارا بچوں کو کیا عبدیش دینے کا تھا کیا انگرہ دینے کا تھا وہ آخری تک بولنے کے ٹائم تک اس کا مرتیو نہیں ملا ہے جب تک اس کو ان کا کام پورا کرنے کا تھا جب تک اس کو انشور رکھا ہے اس نے مرتیو نہیں آیا ہے جب تک اس کا آخری وجن ان کا مو سے ان کا بچوں کو بولنا ہے اور آخری کام اس کو کرنا ہے جب تک پرمیشور ان کو مرتیو بھی نہیں دیے گا اس کو جیبان کو قراب بھی نہیں کرے گا بول نہیں سکتا ہے ایسی نہیں ہوئے گا دیکھ کتا ہمارا پرمیشور کا کام کتنا بڑیا ہے پری بھائیو بھنو ہم آج اس دنیا میں رکھ رہا ہے ہم کو مرتیو کیوں نہیں ہمارے جیبان میں نہیں آتا ہے کیونکہ پرمیشور نے کچھ باتیں ہم دوسروں کو بولنے کے لیے پرمیشور کے لیے کچھ کامیں ہم کو کرنے کے لیے پرمیشور نے یہ کوسر ہمارے جیبان میں بار بار دہ رہا ہے اس لیے ہم کو وہ کرنا بہت ضروری ہے پری بھائیو بھنو پرمیشور نے کچھ ادیشی کے ساتھ ہمارا جیبان کو آکھے بڑھاتا ہے جب وہ ادیشی پورا ہو جائے گا جب ہم کو پربو بلائے گا اس کے بعد ہمارے جیبان سے کچھ بولنا نہیں ہے ہم کو کچھ کرنا نہیں ہے ادھر بھی وہی ہم دیکھ رکھا ہے کتنا الفدر ریدی سے اس کا آخری کام بولنے کا سب سے آخری ان کو سب کو آشش دیا ہے انیوگری دیا ہے اس کے بعد اس کو ادیش دے رکھا ہے میرا میرا شریر کو ادھر لے کے چلے جانا ہے میرا شریر کو ایک کندیم سمسکار مٹھی دینے کے لیے میرا وہ فرمیشور نے ابراہم کو اسغاق کو اور یاکوب کو دیا ہوا جگہ میں ہم کو لے کے چلے جانا ہے ہم جانتا ہی کہ تین گوتر پتا تھا ابراہم اسغاق اور یاکوب پرندو ادھر ان تینوں کے کام کے بعد اس کو قدم نہیں ہوا ہے پرمیشور نے ان کے بچوں لوگوں سے ان کا پیڑیوں کے دوارہ کام آگے بیڑھاتے گیا بیڑھاتے جا رہے آج بھی بیڑھاتے جا رہا ہے پرمیشور کا کام منشیوں کے اور سے کروا کے جائے گا پرندو ادھر کام قدم ہونے کے بعد ان کو مرتیوں کے دوارہ پرمیشور کے پاس پرمیشور کی لوگوں کے سنگھم کو جانا ہے پری ویسواسیوں کتنا ایک دھنی آشا دیا ہے اس کے بعد نیا نیم کا ویسواسی لوگوں کو ایک پنرودد جیون کے بارے میں ایک دھنی آشا دیا ہے جب پرمیشور دوبارہ آئے گا سرگ سے ہمارا آتما اور مٹی سے دیا ہوا ہمارا شریر کا پنرودان ہو کر کام ایک نیا سرگی شریر پراب کرتے ہوئے کام پربو کے ساتھ پربو کے ساتھ سرگ میں چلے جائیں گے کتنا ایک دھنی آشا ہمارے جیون میں دیا ہوا ہے یہ یاکوب کے جیون سے ہم بھی اپنا جیون کو ایک بار فرق کر دے کے پرمیشور نے دیا ہوا کام ہم بول رہا ہی کیا پرمیشور نے دیا ہوا کام ہم کر رہے ہی کیا کتنا ایمانداری اس کے ساتھ ایک ہم کام کر رہا ہے یہ ایک بار سوچ کر ایک اچھا مسیح کی جیون ایک بھلواندہ مسیح کی جیون آگے بڑانے کے لیے پرمیشور اس واجن کے دورہ ہم کو سقاعدہ کریں اس کے بیڑے نام کی مہی ماغو